حضرت میر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ کے شرف صحابیت کب حاصل کیا حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے سات ہجری عمرت القضاء کے موقع پر کلمہ پڑھا ہے چنانچہ امام ابو بکر احمد بن ابی خیسمہ رحم اللہ وفات دو سو اناسی ہجری التاریخ القبیر المعروف تاریخ ابن ابی خیسمہ میں فرماتے ہیں یہاں ایک اشکال یہ ہے کہ ابن کسیر رحمہ اللہ تعالیٰ وفات ساتھ چوہتر ہجری البدایہ والنہائیہ میں فرماتے ہیں حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے سن آٹھ ہجری فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا ہے اور یہاں آ رہا ہے کہ آپ نے جو کلمہ پڑھا وہ سن سات ہجری عمرت القضاء کے موقع پر پڑھا ہے یا تاریخ القبیر کے حوالے سے بظاہر تعارض ہے ذہن نشین فرمال ہے کہ تعارض کوئی نہیں حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے سن سات ہجری عمرت القضاء کے موقع پر کلمہ پڑھا لیکن اپنے اسلام کو مخفی رکھا اور آپ نے آٹھ ہجری فتح مکہ کے موقع پر اپنے اسلام کو ظاہر کیا چنانچہ حضرت ابو الفضاء اسماعیل ابن کسی رحمہ اللہ فاتھ ساتھ و چہتر ہجری البدائے والنہائے میں فرماتے ہیں اسلم تو یوم القضیہ ولیکن قتم تو اسلامی من ابی حضرت معاوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کلمہ تو عمرت القضاء میں پڑھا تھا لیکن اپنے اسلام کو میں نے اپنے والد سے چھپا کے رکھا جب آٹھ ہجری آیا تو میں نے اس وقت اپنے اسلام کا اپنے والد کے سامنے اظہار کر دیا اور میرے میں ان کے پاس آیا اور مجھے خوش شامدید کہا میں نے اپنے ایمان کا اظہار آٹھ ہجری کے اندر کیا ہے لہذا کوئی قابل اشکال بات نہیں موسیقی